بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر دکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ پارم دکٹر ایملی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگ کے لئے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین آپ اگر اس چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ہے اگر ویڈیو دیکھتے ہیں پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے آلڑی اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے آپ اس فیملی کا حصہ ہیں آپ کا بہت شکریہ چینل کی جو پروگریشن ہے جو ترقی ہے جو بڑھ رہا ہے اللہ کی میربانی سے وہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ جو ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہے میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں کا اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں ویڈیو دیکھیں تو اپنی جو قیمتی آرہاں ہیں رائے جو ہے اپنی وہ ضرور دیا کریں مجھے درہ تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے ہیلپ بھی مل جاتی ہے کام کو بہتر کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا زائچہ بنوانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بہن بھائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو زائچہ اگر آپ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہے سکرین پہ فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبرز پہ ایک فی ہے وہ پے کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر کے کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سماجی مسائل ہیں کوئی نفسیاتی ایشیوز ہیں تو قرآن پاک رنگ روشنی اور خوشبو سے آپ کا جو علاج ہے وہ بھی سجیسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں ناظرین اب آپ کے خدمت میں جو میں وظیفہ یا عمل آپ کہہ لیجئے پیش کرنے لگا ہوں وہ خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ بیٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کا کمبینیشن ہوتی ہے ایک ایسا خوبصورت توفہ اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے بیٹی کی شکل میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے تو بیٹی کی جو شادی کے مسئلے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو چلتے ہیں پہلے تو رشتہ پرپر نہیں ملتا ملتا ہے تو پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اسباب جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے ہوتے یعنی پیسے اتنے رینج نہیں ہو رہے ہوتے آج کل آپ کو پتا ہے کہ سادگی والا تو دور ہی نہیں ہے آپ ہالز بک کرتے ہیں آپ جناب پورا ایونٹ مینجمنٹ جو ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ دست وقت سوچتے ہیں تو یہ جو کام ہے یہ ان کے لیے بھی ہے اور جو توفیق رکھتے ہیں صاحب میں توفیق ہیں پیرنٹس اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں اور اچھے رشتوں کے لیے بھی پریشان ہیں تو ان کے لیے میں عمل جو ہے یہ ارز کرنے لگا ہوں اگر مثال کے طور پر کوئی غریب ہیں یا امیر ہیں جس کی وجہ سے غربت کی وجہ سے بچی کی شادی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یا آپ کی امارت بھی ہے آپ امیر بھی ہیں تب بھی پروپر آپ کو رشتہ بچی کے لیے نہیں مل پا رہا عمر نکلتی جا رہی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضوح حالت میں نا آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ پڑھنا ہے یا وحابو اس کو یا وحابو نہیں پڑھنا یا وحابو یا رزاقو اچھا اب رزق بھی آئے گا اس کے اندر اللہ کی طرف سے اور رزق جو ہے وہ اچھے رشتے بھی جو ہیں وہ رزق ہوا کرتے ہیں یہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد تین ہزار ایک سو پچیس دفعہ ٹھیک ہو گیا اول آخر آپ نے گیارہ مرتبہ دروچری پڑھنا اور اس کے بعد سجدے میں جا کے اپنے جو بھی ظاہری باطنی چھوٹے بڑے کبھیرہ سغیرہ جو گناہ ہیں ان کی معافی مانگیں اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اسباب اور اچھا رشتہ اسباب اور روپیہ جو ہے وہ اس کے حصول کی دعا کریں کوشش کریں کہ یہ والد کریں اگر والدہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے اس کو اصل میں کرنا ہے مسلسل چالیس دن ٹائم آپ نے ایک مقرر کر لینا ہے اور فورٹی ڈیز آپ نے کرنا ہے پورے یقین پورے ایمان کے ساتھ اور چالیس دن میں تقریباً یہ سوہ لاکھ ایک لاکھ پچیس ازار جو ہے یہ تعداد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ یقین رکھیں میں نے میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کیا ہے تو چالیس دن سے پہلے پہلے اسباب یعنی اس چکل میں کے رشتہ اچھا اس کے بعد اس کے لئے اسباب اور رقم روپیہ پیسہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے اچھا اگر چالیس دن سے پہلے یہ پورا ہو جاتا ہے تو عمل پھر بھی چالیس دن ہی کرنا ہے اس کو چالیس دن وہ پورا کرنا ہے سوالاک کی تعداد وہ آپ نے پوری کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھئے گا کہ کتنی زیادہ برکت اور رحمت اتا کرے گا رشتے بھی ایسے ہوں گے کہ جو چلیں گے بہت اچھے طریقے سے بیٹی کے لئے خاص طور پر تو اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب وہ بہترین کرے آمین سم آمین آپ مجھے اور میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں یہ ضرور ہونا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ